جے جیودانی کمانا کھانا سے میں کامی نہیں کھنا آپ سبھی سمجھتار درشکوں کے آگے لیکن آج آپ سروتہ بن گئے ہیں میرے اور دیکھ رہے ہیں میری فوٹو دال چاول کھاتے ہوئے یہ فوٹو میں نے کھیچی ہے پیریس میں گاندھی جی ہوتل میں جہاں بڑا تڑپ تڑپ ہونے کے بعد مجھے دال چاول ملا انٹر کانٹینینٹل بھوجن کھاکا کے میں تنگ آگئی تھی اور جب دال چاول ملا تو میں ٹوٹ پڑی دال چاول پہ بتا دوں آپ کو آپ کہیں گے دال چاول میں کیا خاص دھرا ہے لیکن بہت ہی زبرتست چیز ہوتی ہے دال چاول چلیے میں اس کا امپورٹنس بتانے سے پہلے آپ سب سے نویدن کر دوں کہ سبسکرائب کیجئے میرا یہ یوٹیوب چینل کمانا کھانا جب آپ سبسکرائب کریں گے تو پاپ اپ ہو کر اوپر بیل بٹن آئے گا اور اس سے کلک کرتے ہی میرے چینل کی سبھی جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہیں گی پلیز پلیز آپ بتائیے کہ میری باتوں میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے چلیے سمپل سی بات دال چاول دال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دال کونسی بتائی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو آپ نے پیلی موں کی دال بنائی ہے اگر آپ کو طاقت چاہیے تو آپ نے ثابت موں کی دال بنائی ہے اگر آپ کو ٹیسٹ چاہیے تو آپ نے ارہر کی تال بنائی ہے تو دال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نونویج کھانے والے ہوں آپ اگر پنجابی ہیں تو آپ کو ماں کی دال اچھی لگتی ہے تو کئی لوگ سفید اڑت کی دال کھاتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی دال کون کھا رہا ہے اب سب سے پہلے میں بتا دوں دال ایک پروٹین کا بہت بڑا سروت ہے اور اگر آپ نونویج نہیں کھاتے یا نہیں کھانا چاہتے اور آپ کو پروٹین چاہیے آپ ویگن بھوجن کھاتے ہیں آپ دودھ نہیں پیتے پنیر نہیں کھاتے آپ ملائی اور دہی کچھ نہیں کھاتے اور آپ کو پروٹین چاہیے بڈی میں تو ڈال سے اچھا سروت کوئی نہیں ہوتا اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ ڈال ایک بہت اچھا سروت ہونے کے باوجود پروٹین کا آپ اس کو بہت زیادہ نہیں کھا سکتے کیونکہ کبھی کبھی ڈال جو پروٹین کا سروت ہوتا ہے اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے بڈی کو اور آپ کو یوریک ایسر کی سمجھ سے ہوسکتی ہے اگر آپ نے بہت زیادہ دال کھالی روز دال کھالی روز دال کھالی اور سٹون ہونے کی سمبابنائیں ہوتی ہیں اس لئے لیمٹ میں ڈال کھانی چاہیے سب سے اچھی ڈال اگر ہم ہلکا بوجن مولیں تو مون کی جو پیلی ڈال ہوتی ہے اسے کھانا چاہیے اور اس سے آپ کو ملتا ہے پروٹین اس سے آپ کو تاقت آتی ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ جو گھی ہوتا ہے کچھا گھی گائے کا گھی اگر آپ ملا دیں تو آپ کو امیجیٹ طاقت محسوس ہوتی ہے جیرہ اور ہینگ کا تڑکا مارنے سے پیٹ کی پروبلمز بھی آپ کی سولو ہوتی ہے اور گیس اٹیکس نہیں ہوتے کئی لوگوں کو ارر کی دال کھانے سے گیس اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کو الرجی ہوتی ہے ارر کی دال کی پیٹ خراب ہو جاتا ہے ایسے میں آپ ارر کی دال نہ کھاتے ہوئے ثابت موم کی دال کھائیں آپ اڑت کی دال اگر آپ کو پچھتی نہیں اور آپ کو گیس اٹیکس آتے ہیں تو اس میں آپ ادرک اور لونگ اور کالی مرچی یا بڑی الائچی یا تیج پتہ اس طرح کے مسالے ڈال سکتے ہیں اگر پھر بھی نہ سوہائے آپ کو تو آپ اڑت کی دال بہت کم ماترہ میں لے کے اور بھی بہت ساری دال مکس کر کے پنچر اتنا دال جو میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے اس کا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتی ہوں وہ دال کھا سکتے ہیں یہ تو ہوئی دال کی مہیمہ اب میں بتا دوں چاول کی کیا مہیمہ ہے لوگ امومن لوگ کہتے ہیں کہ چاول کھانے سے ویٹ بڑھ جاتا ہے کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ مہاراشترا میں میں نے بچپن سے دیکھا ہے میں ممبئی کی رہنے والی ہوں چاول ہی کھاتے ہیں ایک دم پتلے لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ روٹی کھاتے ہیں پنجاب میں وہاں پر زیادہ موٹا پا دیکھنے میں آتا ہے میں فورن گئی تھی میں پیریس اور سوزلنڈ ہو کے آئی ہوں وہاں پر جو لوگ میدہ کھاتے ہیں بریڈ کھاتے ہیں پاستہ کھاتے ہیں پیزا کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں تو جو گےہو کا جو انٹیک ہوتا ہے اس سے زیادہ بوٹا ہوتا ہے آدمی اور صرف اور صرف چاول کھائے انسان اگر تو بہت پتلا رہتا ہے اب یہ چاول کا پانی آپ کو کبھی نہیں پھیکنا چاہیے چاول کے پانی میں بڑی طاقت ہوتی ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو چاول کی پیج بھی پی سکتا ہے اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں میں نے پیج پر ایک ویڈیو کیا تھا اس کو پیج بولتے ہیں چاول کا پانی نکال کے آپ پھیک دیتے ہیں اسے برکل نہ پھیکیں اگر کوئی ویکنس میں ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں کالی مرچی ڈالیں اور وہ پانی پییں آپ کو ایمیجیٹ طاقت آئے گی سٹارچ بھی ہوتا ہے چاول میں جو بہت پتلے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے ضروری ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آنکھیں جو ہیں چاول کے پانی سے سٹرونگ ہوتی ہیں چاول کا پانی پینے سے آنکھوں کی روشنی اچھی ہوتی ہے بیری بیری نامک روک ٹھیک ہوتا ہے ایسا میں نے بچپن میں اپنی کتاب میں پڑھا تھا اب یہ ایک بات اور بتا دوں کہ دال چاول ایک ایسا بوجان ہے جو آپ کو بیماری میں بھی کھانے کے لیے ڈاکٹرز بولتے ہیں آپ کے پیٹ پر بہت ہلکا رہتا ہے اور کسی پرکار کی کوئی سمجھ سے پیدا نہیں ہوتی آپ کے پیٹ میں اگر آپ نے لائٹ دال چاول بینا مرچی کے بینا ہری مرچی اور بینا لال مرچی کے کھایا ہے مسالے کم ڈالے ہیں تڑکے نہیں مارے ہیں زیادہ دال بناتے سمیں میں نے اپنی دال کیسے بنانی ہے وہ بھی سکھایا آپ کو وہ راگی نہیں کرنا نے آپ کی دال بنانا آپ کو سکھایا تھا تور کی دال دسکرپشن میں لنک ڈالتی ہوں وہ بھی دیکھ لیجئے تو بدائیاں جی بدائیاں مجھے مل گئی تھی دال چاول پیریس میں اور میں نے خوب جم کے کھایا بہت مزہ آیا پروائیڈیڈلی ہوتل اچھا ہو کیونکہ آپ سمجھ لیجئے کہ باہر کھانا کھانے سے کبھی کبھی پیٹ کی سمجھ سہہ ہو جاتی ہیں اس لئے اچھے جگہ پر کھانا کھانا چاہیے زیادہ تر اس کے تو گھر کا کھانا کھانا چاہیے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیے کیسے لگا آپ کو میرا یہ بولنا ضرور بتائیے گا کچھ آپ کو انفرمیشن ملی کچھ آپ کو سمجھ میں آیا تو ضرور بتائیے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے ہی رسپونس کا گوڑ بلیس یو